برتی ٹیکنولوجی کے ساتھ سائیبر کرائیم کے آخرے بڑھتے چاہ رہے ہیں بھوپال کے سائیبر کرائیم کے ڈی سی پی امید کمار کا کیا رہا ہے کہ سائیبر کرائیم سے پڑھنے کے لیے پولس کرمیوں کو آدھونے کے ٹیکنولوجی کا پریشیشن کیا دیا چاہ رہا ہے اس ان بھارت کے ساتھ کا سبادشیت میں ڈی سی پی امید کمار نے کہا کہ بھوپال میں کمیشنر پرنالی لاگو گونے کے بعد اب پولس کے ذمہ داری بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب توری تو روپ سے کارباہی بھی ہوتی ہے انہوں نے کورونا کے برتے سنکھرمنٹ کے چپٹ میں پولس کرمیوں کے آنے پر اپنی جنتہ بھی ظاہر کی ہے ڈی سی پی امید کمار سے بات چیت کی ایسین بھارت کی پولٹیکل ایڈیٹر مکتہ پاٹھک نے ایسین بھارت میں اس وقت میرے ساتھ ڈی سی پی کرائیم امید کمار جی ہیں آئیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں سر آپ کا ایسین بھارت میں بہت بہت سواگت ہے جو نیا پولیس کمیشنر سسٹم لاگو ہوا ہے اس کے تحت یہ آپ کی پوسٹنگ ہے آپ کرائیم کے انچارج ہیں اور سائیبر کرائیم کے بھی اور اگر ہم بات کریں تو ان دنوں کرائیم جو ہوتی ہے وہ مین جو ہے وہ سائیبر کرائیمی فوکس ہے بہت فوکس رہتا ہے تو آپ اس میں کیا نیا ایسا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں سائیبر کرائیم سے ہی پیڑت رہتے ہیں دراصل سائیبر کرائیم کرائیم کا ایک اُبھرتا ہوا جو ہے چہرہ ہے بیسیکلی کرائیم ایک طریقے سے انٹر اسٹیٹ ہے اور کئی بار انٹر نیشن پہ بھی جاتا ہے ایسے میں جو ہیلپ لائن نمبر ہے جو ہماری ہیلپ لائن نمبر ہے اس کو جہاں سے جہاں پاپولرائز کر رہے ہیں کیونکہ جتنی جلدی لوگ ہیلپ لائن نمبر کو ٹچ کرتے ہیں اتنا ہی جلدی ان کے جو بھی فراڈ کی اماؤنٹ ہے وہ فریج ہو جاتی ہے اور کئی بار پیسے ریفنڈ بھی آ جاتے ہیں تو ابھی جو ہے یہ یہاں کے ٹیم کافی اچھی ہے اس نے جو ہے پہلے پچھلی سال جو ہے ایوارڈ بھی جیتا ہے نیشنل لیول پہ لیکن ابھی اس ہیلپ لائن نمبر کو اور جاتا سے جاتا جو ہے پرچار پرسار ہم کر رہے ہیں اور ٹیم کو جو ہے اور ٹریننگ اور صدریڈ کر کے ساتھ اور جو بھی ریسورسیں جیسے کمپیوٹر سے نئے سوفوئر سے اس کے لیے بھی جو ہم پریاس کر رہے ہیں بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ ہلپ لائن نمبر اگر لوگوں تک پہنچے تو جلدی سے آپ اس کو سالو کر لیں گے اگر ہم بات کریں تو جس طرح کے انویشنز ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ ہیکرز نے یہ کر دیا جس طرح سے سوشل پروفائلز لوگوں کی ہیک ہو جاتی ہیں اس کے بعد کئی بار بینک فروڈز بھی ہوتے ہیں بہت اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کیا پولیس دپارٹمنٹ ایکوپٹ ہے ان نئے نئے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کیا اتنے ایکوپٹ ہیں پولیس دپارٹمنٹ دراصل سائیبر فروڈ ایک کافی امرجنگ سیکشن رہا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو بھی فروڈز آ رہے ہیں دو ہے سٹیٹ پولیس دپارٹمنٹ سٹیٹ سائیبر جو ہے وہ ٹو لیک سے اوپر کی جو بھی شکایتیں ہیں اس کو دیکھتا ہے مگر we are pretty equipped region being کیونکہ اگر ہمیں جو ہے ویسی ریسورسز کی جرورت پڑتی ہے تو وہ ہم سٹیٹ سائیبر کی کوارڈنیشن سے بھی نولیج جو ہے وہ لیتے ہیں ساتھی ساتھ آج سنٹر لیول پہ بھی نئے جو ہے ویب سائٹس بنایا جا رہے ہیں جیسے کی especially I4C ہے اور وہ بھی MHA کے تھروب بھی جو بھی انیشیٹیو کی جاری دے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو equip کر سکے ہیں نیا پولیس کمیشنر سسٹم لاغب ہوا ہے آپ اس کو کس روپ میں دیکھ رہے ہیں میں اسے کافی پوزیٹیو سٹپ کے روپ میں دیکھ رہا ہوں اور ساتھی ساتھ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں لوگوں کی اپیکشائیں بھی ہیں ہماری طرف سے اور اس کمیشنر سسٹم میں especially سائبر کے طرف سے جو ہے لوگوں کے کافی اپیکشائیں رہے گی اسی کو لے کر کے ہم سارے پریاس کر رہے ہیں کہ جو بھی اپیکشائیں ہیں لوگوں کے اس پر کھرے ہوتا رہے ہیں کرونا اگر ہم دیکھیں تو کرونا کی آہٹ ہے بہت جو ہے کئی بار جو ہے ہم ابھی جس طرح سے پڑھ رہے ہیں لگاتار جو ہے راج نیتا بھی اس کے اس میں آ رہے ہیں پولیس اگر ہم دیکھیں پولیس فورس بھی کافی جو ہے وہ بھی گرسط ہو رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس کو لے کر دراصل کو بیٹ کو لے کر کے ہمارے آفیسرز نے زیادہ سنسٹائز کیا ہے اس کو لے کر ہم آفیس کو بھی سنٹائز وغیرہ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ سبھی فورسز کو جو ہے ریگلر جو بھی گائیڈ لائنز ہیں وہ دی گئی ہے سب سے اچھی بات ہے کہ جو بوسٹر سوٹس ہیں اور سبھی کرمچاریوں نے لے لیا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ ہم لوگ کافی aware ہیں لیکن ساتھی ساتھ جو ڈیوٹیز ہیں اس کے دوران بھی جو ہے ریگلر جو بھی احتیاط ہے اس کو بھی برتنے کی جرگت ہے آپ نے ایسین بھارت سے اچھی بات چیت کی آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ہماری شمکاونا ہے آپ کے ساتھ دھنیواد میرے تو یہ تھے ڈی سی پی کرائیم امیت کمار جی جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے پولیس کی جو فورس ہے وہ ایکوپٹ ہے لگاتار ٹریننگ دی جاتی رہتی ہے کیونکہ جو سائیبر کرائیم ہے وہ ایک امرجنگ کرائیم ہے تو اس پہ جو ہے لگاتار جو ہے نظر بنا کے رکھی جاتی ہے ایسین بھارت کے لیے بھو پال سے کیامرامین اوبیس کے ساتھ مکتہ پاٹھک